ایریا دیا ہوا ہے اس ایریا کی ہیلپ کے ساتھ ہم نے اس کے ریڈیس بھی معلوم کرنے ہیں اور دائیومیٹر بھی معلوم کرنے ہیں تو ریڈیس کی جو پلورل فارم ہوتی ہے نا ریڈیس کی پلورل فارم ہوتی ہے ریڈی یہ کو تو ریڈیس بولتے ہیں زیادہ ریڈیس ہو تو ریڈی بولتے ہیں تو اس میں وہی فارمولا جو سفیر کے ایریا کا فارمولا ہوتا ہے اس طرف سے دے گا وہ فارمولا اپلائے کریں گے تو پہلے ہم ریڈیس معلوم کر لیں گے ریڈیس کا ڈبل کر کے ڈائیومیٹر معلوم ہو جائے گا تو یہ فارمولا ہم نے اسی فارمولا میں لکھ دیا اب اس ایریا کی جگہ پہ ایریا کی ویلیو پٹ کر دیں گے ایکل کا ایکل آ گیا فور کا فور آ گیا پائے کی جگہ پہ ٹونٹی ٹو بائے سیمن آ گیا ریڈیس کیونکہ معلوم کرنا ہے تو اس لئے یہ ایز ایٹ ایز آ گیا اب بینو کین کو سول کرنے کا میتھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جس کی ویلیو معلوم کرنی ہوتی ہے صرف یہ ادھر رہے گا باقی ساری ویلیو ایکل کے پار چلے جائیں گی تو رول کیا ہوتا ہے جو ویلیو اس طرف ملٹیپلائے ہو رہی ہوتی ہیں وہ دوسری طرف جا کے ڈوائیڈ ہو جاتی ہیں اور جو نیکے ڈوائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں یعنی جو نیکے ہوتی ہیں وہ دوسری طرف جا کے اوپر چلے جاتی ہیں ایسے بیچ میں ملٹیپلائے کا سائن آتا ہے اس طرف صرف ریڈیس سکویر بچ گیا اب ان کی ہم کینسلیشن کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 11 کے ٹیبل سے ڈوائیڈ ہو رہے ہیں 11 2 دا 11 5 دا تو ایسے روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سٹیپ میں ایک ڈیجر آگے سے لینا ہوتا ہے لیکن ایک ڈیجر چھوٹا ہے دو ڈیجر کٹھے لیں گے تو زیرو 11 4 دا 44 تو اب یہ پھر 2 سے ڈوائیڈ ہو رہے ہیں ان کو پھر 2 سے ہم کینسل کر لیتے ہیں 2 1 دا 2 2 دا 2 5 دا 2 2 دا 2 52 اب یہ 4 سے بھی کینسل ہو جائے تو ان کو 4 کے ساتھ کینسل کی گیا تو 63 آپ 63 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آجے گا 441 ایکول تو ریڈیس سکویر اب ہم نے کیونکہ ریڈیس کی ویلیو ملوم کرنی یا اوپس سے سکویر ختم کرنا ہے تو دونوں سیڈوں کا سکویر روٹ لیں ٹیکنگ سکویر روٹوں نے بہت سائیڈ تو 441 کس کا سکویر ہوتا ہے 441 ہوتا ہے 21 کا یہ سکویر سکویر روٹ کٹ گیا ریڈیس ایکول تو 21 یہاں سامنے کر کے میں نیٹکار کے لیے لیتا ہوں ریڈیس ایکول تو آگیا 21 سینٹی میٹر اب اس کا ڈیامیٹر کرنے کے لیے اس کا ڈبل کر دیں گے 21 کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو 42 سینٹی میٹر تو یہ ڈیامیٹر آگیا یہاں ریڈیس آگیا تو سیکنڈ پارٹ میں سرفس ایریہ یہ دیا ہوا ہے تو سرفس ایریہ اور سفیر کا فارمولہ یہ ہوتا ہے تو اس میں آپ سرفس ایریہ کی جگہ پر سرفس ایریہ کی ویلیو پٹ کر دیں 154 اور ایکول کا ایکول آگیا 4 کا 4 پائی کی جگہ پر 22 بائی 7 اور ریڈیس کیونکہ معلوم کرنا ہے تو یہ ایز ایٹیس اب وہی طریقہ کار جس کی ویلیو معلوم کرنی ہے وہ ایکول کے ادھر رہیں گے باقی ساری ویلیو کو ایکول کے دوسری طرف لے جیں گے جو ویلیو اس طرف اوپر ہیں وہ اس طرف جا کے نیچے چلے جائیں گی یعنی کہ ڈوائیڈ ہو جائیں گی جو ڈوائیڈ ہو رہی ہیں وہ اس طرف جا کے ملٹیپلائے ہو جائیں گی ان کو اب آپ کینسل کر لیں جس ٹیبل سے بھی آپ کو آسان لگے اس ٹیبل سے آپ نے اس کو کینسل کر لیں تو یہ لیون کے ٹیبل سے کینسل کیا آپ اس کو ٹو کے ٹیبل سے کہتے ہیں ٹو وان دا ٹو سیون دا کیا بچ گیا سیون سیون دا فورٹی نائن نیچے بچ گیا فور اب اس کا یہ ریڈیس سکیر ایزٹیس اب اسی طرح کر لیں کیونکہ اب ہم نے اس کا سکیر اٹھ کرنا ہے تو سکیر اٹھ کریں گے تو فورٹی نائن آور فور ٹیکنگ یہاں پہ آپ نے لکھ لینا کہ ٹیکنگ سکیر اٹھن بہت سائیٹ تو فورٹی نائن کس کا سکیر اٹھ ہوتا ہے فورٹی نائن سیون کا ہوتا ہے اور فورٹی نائن سیون کا ہوتا ہے اور فورٹی نائن سیون کا تو یعنی فورٹی نائن کا سکیر اٹھ سیون ہو گیا اور فورٹی نائن سکیر اٹھ ٹو ہو گیا ادھر پاس کیا ریڈیس اب سیون کو ٹو سے ڈوائٹ کر لیں یعنی 7 کا آفہ جگہ ساڑھے 3 ہی ہو جائیں گے نا یار 3.5 تب یہاں پہ لکھ لیں ریڈیس ایکول ٹو 3.5 سینٹی میٹر اور ڈائی میٹر کیا ہو جائے گا ڈائی میٹر اس کا ڈبل کر دیں گے ساڑھے 3 کا ڈبل گیا ہو جائے گا وہی 7 ہی 7 سینٹی میٹر تو یہ بیٹا اس کے آنسر ہے تھرڈ پار میں سرفس ایریا یہ دیا ہوا ہے ریڈیس بھی معلوم کرنا ہے اور ڈائی میٹر بھی معلوم کرنا ہے تو اس کا سفیر کے سرفس ایریا کا فارما لکھا اب ایریا کے جگہ پہ ایریا کی ویلیو لکھ دیں گے ایکول کا ایکول آ گیا فور کا فور آ گیا پائے کی ویلیو ٹوانٹی ٹو بائے سیمن آ گی اور یہ ویلیو معلوم کرنی ہے یہ ایز ایٹیز آ گی اب وہی رول جو ویلیو اس طرف ملٹیپلائے ہو رہی ہیں ادھر آگے دوائیڈ جو دوائیڈ ہو رہی ہیں وہ اس طرف جا کے ملٹیپلائے ہو رہی ہیں تو یہ اس طرف چلی گئی اب ان کو ہم کسی بھی ٹیبل سے کینسل کر سکتے ہیں ٹوانٹی ٹو سے یہ کینسل ڈیریکٹ بھی ہو رہا ہے یہ ویسے بھی آپ کر لیں یہ ڈیریکٹ کریں گے تو آجے گا فور فور ایٹ اب فور کے ساتھ یہ بھی کینسل ہوتا ہے میں نظر آ رہا ہے فور وان تھا فور وان تھا فور وان تھا فور ٹو تھا وان ہنڈر ٹویلو کو سیون سے ملٹیپلائے کر لیتے ہیں اس کو سیون سے ملٹیپلائے کیا تو آگیا سیون ایٹی فور یہ ہو گیا اب ٹیکنگ سکیئر روٹ آن بوز سائیڈ کیونکہ ہم نے ریڈیس کی ویلیو ملوم کرنی ہے اوپس سے سکیئر ختم کرنے تو سکیئر ختم ہوتا ہے سکیئر روٹ سے تو اب ہم اس کا دونوں سیڈوں کا سکیئر روٹ لے لیں گے اس کا بھی سکیئر روٹ اور اس کا بھی سکیئر روٹ یہ سکیئر سے سکیئر روٹ کٹ گیا اور سیون ایٹی فور کا جب آپ چاہے آپ ڈیویزن میتھر سے کر لیں اس کا سکیئر روٹ وہ بھی آجے گا جس میتھر سے بھی کر لیں گے ٹونٹی ایٹ آجے گا تو ریڈیس کی ویلیو آگی ٹونٹی ایٹ اس کا یونٹ تھا میٹر تو ڈائی میٹر کیا بنے گا اس کا ڈبل کر دیں اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں ٹو سے ملٹیپلائے کیا تو آگیا ہم نے اس کے آنسر کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے وہاں کوئی ایریا ہوتا ہے اس لیے وہ سکیئر وہ لکھ دیتے ہیں ساتھ لیجئے کہ یہ سیمپل اس کا گریڈیس ہوئے اس کے اوپر سکیئر نہیں آتا